اگلا سوال مکرم بدر الزمان صاحب کا ہے جو سہرن پور دیوبند کے قریب انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں انگلستان ویبلے میں ریائش وزیر ہیں میں اب ان سے درخواست کروں ان کا سوال ہے وہ خود یہاں مائک پہ نہیں آنا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہاں تشریف فرما ہے جو جو ہر نبی کے بارے میں قبل از وقت پیشگوئیاں موجود تھیں کہ وہ کب تشریف لائیں گے نیز یہ تائین کہ جغرافیہی طور پر وہ کس علاقے میں ہوں گے ظاہر ہوں گے مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں انجیل سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے موقع پر ایک ستارے کی رہنمائی میں کچھ لوگ بیت اللہم پہنچے کیا حضرت مرزا صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایسی پیشگوئی موجود ہے جس سے آپ کی باعثت کے علاقے کی تائین ہو نیز آپ کی صداقت کے نشانات میں چند کا ذکر فرمائیں آپ تو ان کی جگہ بیٹھ جائیں جیسے انہوں نے روایت بائبل کی پیش فرمائی ہے ویسی کوئی پیشگوئی حضرت مسیح مدر اسلام کے متعلق نہیں نہ وہ پیشگوئی مسیح کے متعلق کبھی تھی یہ فرضی قصے بعد میں عیسائیوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں اور انبیاء کی تاریخ سے متصادم بات پیش کرتے ہیں اور ایسی بات پیش کرتے ہیں جو اقلاً ناممکن ہے کوئی ذیہوش آدمی اس پیشگوئی کو خدا کی طرف سے تسلیم کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ستارہ پر اصلو ستارہ دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلے تھے اب چاند نکلے تو آپ جتنا مزی چلیں چاند ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے اور جہاں ٹھہر جائے وہیں چاند ٹھہر جائے گا کبھی چاند کا نشانہ کسی گھر پر بھی ڈالا ہے آپ نے اور وہ ستارہ اس گھر پر خدا ہو گیا جس گھر میں مسیح پیدا ہوئے ہوئے تھے اور میں جا کے بات کی تو پتلا کہ ہاں بچہ موجود ہے یہ وہ یہ اس گواہی کو ان یہود نے نہیں دیکھا جو رسالت کے تصور سے بھی گھبراتے تھے کہ اس قسم کا بچہ جو جس کا باپ نہ ہو کوئی اس کی رسالت کیوں کی باتیں کریں اور ستارہ کیسے کس گھر پر ٹھہرہا ہے یہ تو ویسی بات ہے جیسے پشاوری لوگوں کی مہمان نوازی کے متعلق لوگوں نے لطیفہ بنایا ہوا ہے پتھان بہت مہمان نواز ہیں وہ کہتے ہیں پشاوری جو ہیں ملے جلے پتھان ہیں ان کو مہمان نوازی کے سلیکے نہیں آتے کہتے ہیں دیکھو جب تم ان سے ملنے جاؤ گے تو وہ کہیں گے آپ بہت خوش ہوئی آپ آپ کے لئے بکرا زبا کریں کچھ خدمت کریں تو آپ پوچھیں ان سے کہ کہاں آئیں گھر کا تو پتہ دیں کہ وہ چیر اڑ رہی ہے نا جہاں اس کے نیچے ہمارا گھر ہے اڑتی ہی زیل کے نیچے گھر تو پھر بھی شاید مل جائے اندازہ لگا لے آدمی ستارے کے نیچے گھر کا کیسے پتہ چلے گا ایسی بات انہوں نے پوچھی ہے جو ہے ہی نہیں ہوئی نہیں سکتی اس لئے میں تسلیم کرتا ہوں اور اس تسلیم کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے انتعلق ایسی کوئی پیشگوئی نہیں تھی جہاں تک پیشگوئیوں کا تعلق ہے یہ ایک الگ مضمون ہے جہاں تک جگہ کی تائین کا تعلق ہے یہ ایک الگ مضمون ہے اب میں ان دونوں باتوں کے متعلق آپ سے ایس کرتا ہوں قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ثانیہ کا ذکر ہے اور بڑے واضح الفاظ میں وہ باست ثانیہ کیسے ہوگی اس کی تشریح بخاری کی حدیث جو ایک مستند حدیث ہے جس کے متعلق جس کے صحیح ہونے میں علماء میں سے کسی نے کوئی شک نہیں کیا وہ گواہ ہے اسی حدیث میں علاقے کا بھی تائین ہے لیکن اس طرح نہیں کہ ستارہ جہاں کڑا ہوگا اس کے نیچے ہوں گے بلکہ ایک عمومی تائین فرما دیا گیا ہے تو پیشگوئی قرآن میں موجود حدیث نے اس پیشگوئی کی تشریح فرمائی اور اس علاقے کا تائین فرما دیا یہ منتین دعوے کی ہیں قرآن کی وہ آیت کونسی ہے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی خدا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا جس نے اس رسول کو باسففیل امیجین رسولم امی لوگوں میں مبوض فرما دیا بلکل جاہل انپر قوم تھی ان میں اس رسول کو مبوض فرما دیا لیکن منہم خود بھی تو انپر تھا انہی میں سے تھا لیکن اچانک کیا تغیور پر پا ہوا یتلو علیہ مایاتی ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے تو آنے لگا اور ایسا قدسی نفس تھا ایسا پاکیزہ روح تھا کہ آپ پر آپ کی تلاوت کے ساتھ ہی لوگوں کے نفس پاک ہونے لگے یوزکیہ ان کا تذکیہ فرمانے لگا جو بھی قرب میں آیا وہ مٹی بھی تھا تو سونا مم گیا یعنی پاک کرنے کی ایسی حیرت انگیز تبدیلی طاقت جو محمد رسول اللہ میں تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ تلاوت آیات کے بعد اس کا علم دینے سے پہلے اس کی حکمتیں بیان کرنے سے پہلے اپنی نفسی قوت قدسیہ سے لوگوں کو پاک کرنے لگا وَيُّعَلْنِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اس کے بعد ان کو تعلیم کتاب اور کتاب کی حکمت بتانے لگا یعنی جو آیات نازل ہوئیں ان کو پیش کیا اور پاک کیا جب لوگ پاک ہوئے تو اس لائق ہوئے کہ قرآن کے مضامین اور مفاہم کو سمجھیں کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْلُونَ اس کتاب کے مضامین کو ان کے سواب کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جو پاک نہ پاک کیے گئے ہوں تو اس قرآن کی آیت کی تائید میں دیکھئے آیت کیسی شان سے اس مضمون سے پردے اٹھا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی لوگوں کو پاک کر دیا آپ کو دیکھنا آپ کی اس حبت لوگوں کے وجود سے ہر زنگ کو دور کرنے والی تھی پھر وہ اس لائق بنیں کہ تعلیمِ کتاب ہو پھر وہ اس قابل ٹھہریں کہ حکمتوں کو بیان کیا جائے اور ان حکمتوں کو وہ سمجھیں یہ ساری باتیں بیان فرماتیں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی میں تھے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور ان کے علاوہ دوسروں میں بھی مبوث فرمائے گا اور کسی نبی کی بات ہی نہیں ہو رہی محمد رسول اللہ کو مبوث فرمائے گا ان کے سوا اور لوگوں میں بھی لیکن ساتھ والے نہیں ہیں تمہارے ساتھ ملتے جلتے بات کے آنے والے کچھ دوسرے لوگ ہیں لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ جن کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ان میں بھی حضرت محمد رسول اللہ کو بھیجے گا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور وہ غالب اور بزرگی والا ہے اور حکمت والا ہے ایسا کیوں ہوگا فرمایا لَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یہ اللہ کا فضل ہے يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاو جسے چاہتا ہے یہ فضل دے گا کوئی اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عرب کو دو کہ عجم کو دو وہ مالک ہے وہ مختار ہے جس طرح پہلی مرتبہ اس نے فیصلہ فرمایا کہ امیین میں سے رسول ہو اگلی دفعہ بھی وہی فیصلہ فرمائے گا کہ کہاں نازل ہو دوبارہ اَخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْقُودِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَا اللہ کا فضل جسے چاہے دے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اب سنیئے یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس وقت حضرت عقدس محمد رسول اللہ کے جھرمت میں اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ موجود تھے ایک اجمعی تھا مگر سب عرب تھے ان کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے بخاری شریف بتا رہی ہے کہ یہ اس کا نزول کا واقعہ ہے اور اس کی شانین رول یہ ہے اس طرح نازل ہوئی اور اس کے نازل ہونے پر صحابہ نے تاجب سے ایک سوال کیا سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کی بات یہ آیت کر رہی ہے یہ سمجھ ہے کہ محمد رسول اللہ دوبارہ نازل ہوں گے کیونکہ اور کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی اس لئے یہ پوچھا ہی نہیں کسی نے کہ کیا رسول اللہ آپ دوبارہ نازل ہوں گے اس لئے کہ understood سمجھا انہوں نے یہ آیت کہہ رہی تھی کہ آخرین میں یہ نبی مبوس ہوا ہے اور آخرین میں بھی یہی مبوس ہوگا تو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ سمجھی فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے وہ کون سے آخرین ہیں جن کی بات ہو رہی ہے تین دفعہ جب یہ سوال دھرائے گیا تیسری دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے کندے پر ہاتھ رکھائی ہوں اور کیا جواب دیا لَوْقَانَ الْإِمَانُ عِنْدَ سُرَيَّ لَنَالَهُ رَجُلُمْ مِنْحَا اُلَائِ اور دوسری روایت میں رِجَالُمْ مِنْحَا اُلَائِ ایک مرد کی بات نہیں کئی ایسے مرد پاک ہوں گے جو یہ کام کریں گے بس اس آیت کا یہ مطلب ہے اب کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کی واضح آیات کی تشریح کوئی اور دنیا میں کر سکتا ہے اور وہ تشریح جسے بخاری نے محفوظ کیا ہو وہ تشریح جس پر نہ سننی نے اعتراض کیا نہ شیعہ نے اعتراض کیا اور یہ تشریح ہے کیا یہ بھی تو سوچیں فرماتے ہیں لَوْ قَانَ الْإِمَانُ عِنْدَ سُرَيَّ یعنی یہ واقعہ اس زمانے کا ہے اس زمانے میں ہوگا جبکہ عملاً ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا اگر سرعیہ پر بھی جا پہنچا لَنَّا لَهُ رَجُلُمْ مِنْحَا اُلَائِ اسے سرعیہ سے واپس لے آئے گا ایک شخص جو ان لوگوں میں سے ہوگا عرب کندوں پہ ہاتھ نہیں رکھا عجم کے کندوں پہ ہاتھ رکھا ہے اور جگہ کی نشان دے ہی فرما دی زمانے کی تائین کر دی کیونکہ یہ نمکن تھا کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ادھر ایمان سرعیہ پر چڑھ جاتا کچھ بھی باقی نہیں رہتا ایمان کو سرعیہ پر چڑھنے میں بہت دیر لگ نہیں تھی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے تین نسلیں تک تو نور ہی کی نسلیں ہوں گی میرا نور زندہ قائم رہے گا اندھیرہ بعد میں آئے گا اور ایک ہزار سال پھر اندھیرہ رہے گا تو یہ تیرہ سو سال کے بعد ہونے والا واقعہ ہے جس کے مطلع کہا جا سکتا ہے کہ ایمان سرعیہ پر چل گیا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کا انکار کر بیٹھیں گے یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دیں گے اس لئے یہ مطلب نہیں کہ دوسری حدیث اس مضمون کو کھول کر بیان فرما رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ زمانہ جس میں ایمان کے اٹھنے کی بات ہو رہی ہے اس کے علامتیں یہ کہتے ہیں علامتیں بھی تو بتاؤ علامتیں یہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں فرمایا جن آخرین میں میری باسرت سانیہ کا ذکر ہو رہا ہے ان میں میں نہیں آوں گا کوئی میرا غلام آئے گا اور اس کا آنا گویا میرا آنا ہوگا کیونکہ میرے مطیق ہوگا نئی چیز لے کے نہیں آئے گا کن میں سے ہوگا عربوں میں سے نہیں ہوگا اہلِ عجم میں سے ہوگا کیونکہ ایک ہی عجمی تھا جس کے سکندے پر آتے رکھا گیا سلمان فارسی کہ ہم قوم ہوگا یا عجمی ہوگا دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اور پھر عجیب بات یہ فرمائی کہ وہ زمانہ جس میں ایمان سریعہ سے اس سریعہ پہ جا چکا ہوگا اس کے اعلانتیں یہ ہیں لَقَانَا لَيَاتِ عَلَنَّاسِ زَمَانٌ ان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام نام کا رہ جائے گا اللہ اسمہو اسم میں رہ گا اسلام باقی نہیں ہوگا وَلَا يَبْقَ بِالْقُرَانِ مساجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے بلکل خالی ہوں گی وہاں سیاست کی باتیں سنو گے اپنی مرضی کی خصے بیان ہوں گے ایک دوسرے سے جھگڑی کی باتیں سنو گے ذکرِ الٰہی جن کے لئے مسجدوں کو خالدش کیا گیا ہے محبت اور خلوص کے ساتھ وہاں ذکر نہیں چلے گا وہاں غیر باتیں ہو رہی ہوں گی اس نے فرمایا مساجدہم آمیرتون یہ غلط ہے کہ مساجد خالی ہوں گی مساجد بھری رہیں گی واہیا خراب من الہدا مگر حال یہ ہوگا کہ ہدایت سے خالی ہوں گی اب یہ ہے وہ مضمون کہ ایمان سوریہ پر اٹھ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیان فرما چکے ہیں کچھ سوچے کہ چلو اچھا ہوا علماء تو باقی ہوں گے نا علماء سے جا کے ہم دوبارہ ہدایت لے رہیں گے فرمایا یہ بات بھی بھول جانا علماء ہم شر من تحت عظیم سما ان کے علماء آسمان کے پردے کے لیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے سب سے شریر مخلوق ہوں گے من ہم تخرجو فتن من عندہ ہم تخرجو فتن و فیہم تہود کہ فتنے ان سے پھوٹیں گے سارے جو علماء جو تمہارے اونتوں کے امت کے ہوں گے تم سمجھ رہا ہوگے کہ یہ ہمارے لیے دین کا سہارہ دینے والے لوگ ہیں ہمارے دین کو قائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں من ہم تخرجو الفتن من اندہ ہم مانے تو دونوں کے یہ کیاں درست تیر بھی لیکن الفاظ یہ ہے یہ من اندہ ہم تخرجو الفتن فتنے انہی سے پھوٹیں گے و فیہم تہود انہی میں لٹ لٹ کے واپس چلے جایا کریں گے بار بار مومنٹیں مومنٹ چلیں گی ان میں سے فتنوں کی اور آخر پر پھر انہی میں واپس حضم کر لیا کریں گے اپنی باتوں کو آج کہیں گے تم دارہ اسلام سے خارج پک کے بردماش بغیر مومن توارا خدر جائز دوسرے دنوں کے ہاتھ میں ہاتھ باندھ کر تصویریں کھچوائیں گے کہ دیکھو امت ایک ہو گئی ایک دفعہ کہیں گے کہ شیعہ مسلمان ہوئی نہیں سکتے بہترین مخلوق ہیں دوسرے دن جنگ میں تصویریں شپیویں ہوں گی کہ شیعہ سننے لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے لمبے لمبے جوبے پہنے ہوئے کہ کل کی بات چھوڑ دو اب ہمیں واپس لے دی یہ بات ایک دن کہیں گے عورت کی سربراہی قبول ہوئی نہیں سکتی غیر اسلامی ہے فتنہ پیدا کر لیں گے دوسرے دن وہ فورن کمیٹیز کے سربراہ بن کے اسی عورت کی نیچے دنیا میں اس کی نمائندگی کی باتیں کر رہے ہوں گے یہ تشریح ہے اب باتیں کھل گئی ہیں اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں کھولنا اور جہاں تک حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی صداقت کے دیگر دلائل کا تعلق ہے میں آپ کے سامنے بنیادی اصولی باتیں پیش کر چکا ہوں وہ پہلے جواب میں یہ جواب آ چکا ہے اس لیے کچھ انتظار کرتے ہیں آپ صرف دس منٹ رہتے ہیں دے نزدیک اصولی جواب تو آگئے ہے تفصیلی باتوں کے لیے ہمارے پاس ویڈیوزز کیسٹس آڈیو کیسٹس کتابیں موجود ہیں داوت الامیر کی ایک کافی ان کو دے دیجئے ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان میں کسرت سے مزید تائیدی صداقت مصیح موضوع علیہ السلام کی نشانات مل جائیں گے ٹھیک ہے